کیٹ کا کمیونیکیشن کا طریقہ اکثر ہمیں پزل کرتا ہے صدیوں سے کیٹ ایک انپریڈکٹیبل اور پر اثرار جانور سمجھا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم کیٹ کے بہیوئر اور اڈاپٹیشن کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے عوامل کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو کیٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں ہیلپ کریں گے سب سے پہلے ایرز کے بارے میں بات کرتے ہیں سلائٹلی بینٹ فارورڈ اگر آپ کی کیٹ کے کان آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلیفل یعنی ایکسائٹڈ اور کیوریس یعنی متجسس ہے اکثر کیٹ یا گیسٹر اس وقت دیتی ہیں جب اس سے نیا کھلونا یا کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کی کیٹ کے کان پیچھے کے طرف مڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیٹ کسی بات پر سخت نراز ہے جب آپ کی کیٹ کے کان بلکل سیدھے کھڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز نے آپ کی کیٹ کی توجہ چھین لی ہے یعنی کسی چیز نے آپ کی کیٹ کو اپنے طرف متوجہ کر لیا ہے وائلڈ اینیمل میں یہ چیز ان کی جبلت میں داخل ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سن سکیں اور اپنی طرف آنے والے خطرے کو پہچان سکیں اب بات کرتے ہیں آئیز کے بارے میں نمبر ون اگر آپ کی کیٹ آپ کی طرف دیکھتی ہے اور آہستہ سے اپنی آنکھیں جبکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیٹ آپ سے محبت کرتی ہے انسان بھی جب ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں جبکتے ہیں اگر آپ کی کیٹ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں کے پیوپلز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیٹ کسی بات پر آپ سے نراز ہے اکثر آپ نے کیٹ کو ٹریٹ دینی ہو اور آپ ٹریٹ نہ دیں تب بھی کیٹ ایسا ہی کرتی ہے اگر آپ کی کیٹ کے آنکھوں کے پیوپلز ڈائلیٹڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیٹ کسی بات پر ایکسائٹڈ ہے یعنی پریوش ہے اور آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے اور بہت اوقات اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بلی اگریسیونیس یعنی غصے کا اظہار کر رہی ہے آگے ہیں کچھ ٹیل سائنس یعنی اس کی دم کے اشارے کیٹ اپنی ٹیل کے ساتھ ڈیفرنٹ بہیوئرز کا اظہار کرتی ہے اور اپنی فیلنگز اور ایموشنز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہے نمبر ون ویگنگ آف ٹیل ٹیل ویگنگ کا مطلب ہے اپنے دم کو آگے پیچھے ہلانا اگر آپ کی کیٹ ٹیل ویگنگ کرتی ہے تو یہ ایک مایوسی کا سائن ہے جبکہ باقی پیٹس میں یہ ایک ایکسائٹمنٹ کی علامت ہے جب آپ کی کیٹ ٹیل ویگنگ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیٹ کسی بات پر ناخوش ہے نمبر ٹو ڈرامپنگ آف ٹیل اگر آپ کی کیٹ نے اپنے دم نیچے پھینکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیٹ کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے یعنی کسی چیز نے اسے خوف زدہ اور پریشان کر دیا ہے نمبر نائن ٹوچنگ آف ٹیل اگر آپ کی کیٹ نے اپنے دم بالکل سیدھی گھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیٹ ایکسائٹڈ ہے یعنی پرجوش ہے اور آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے ٹوچنگ آف ٹیل بلکل ویگنگ آف ٹیل جیسی ہی ہے نمبر چار ٹکٹ اوے ٹیل اگر آپ کی کیٹ نے اپنے دم ٹانگوں کے درمیان رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیٹ بے چینی کا شکار ہے یعنی آپ کی کیٹ نروز ہے نمبر پانچ کروڈ ٹیل اگر آپ کی کیٹ کی دم موڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیٹ تجسس کا شکار ہے یعنی آپ کی کیٹ کیوریس ہے جب کیٹ کی دم موڑی ہوئی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے نمبر سکس امبریسنگ ٹیل اگر آپ کی کیٹ نے اپنے دم اپنے اردگرد یا کسی دوسری کیٹ کے گرد لپیٹھی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ مویٹمن اور خوشک ہے کیٹ کی آنکھیں کان اور دم کے علاوہ کیٹ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے اپنی پوری بوڈی کو بھی استعمال کرتی ہے بوڈی لینگویج کی بات کریں تو سب سے پہلے کیٹس لائنگ آن دیر بیک وید بیلی ایکسپوزڈ جب آپ کی کیٹ آپ کے سامنے اپنی بیلی کو ایکسپوز کر کے لیٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹرسٹ اور فرنڈشپ کا ظہار کرنا چاہ رہی ہے وہ آپ پہ بروسہ کرتی ہے اور آپ کو ویلیو دیتی ہے اگر آپ کی کیٹ کی آجڈ بیک کی پوزیشن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی بیک پہ تھبکی دیں اسے پیار کریں اس موقع کو زیانہ کریں اور اپنی کیٹ کے ساتھ محبت اور پیار کا ظہار کریں اگر آپ کی کیٹ اپنی بوڈی کو آپ کے ساتھ رب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت اپنی چاہت اپنی ٹرسٹ اور فرنڈشپ کا ظہار کرنا چاہ رہی ہے وہ آپ کو ویلیو دینا چاہتی ہے یعنی کہہ لیں کہ آجڈ بیک اور ربنگ آف بوڈی اگینسٹ یو ایک ہی چیز ہے کیٹ آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہتی ہے اور سب سے آخر پہ آپ کی کیٹ کی بوڈی لینگویج کیسی ہے وہ کیسا بیہیو کرتی ہے ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا شکریہ